بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی ستاون اسلامی ملکوں کا اتحاد ارگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن جو او آئی سی کے نام سے مشہور ہے اقوامِ متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے جس میں ستاون ملک شامل ہیں یہ تنظیم پچھس ستمبر انیس سو انہتر میں وجود میں آئی تھی اس کے قیام کا سبب قبلہ اول مسجدِ اقصہ کو یہودیوں کی طرف سے آگ لگانے کا علمناک واقعہ تھا عربات میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاس میں تشکیل دی گئی تھی اس تنظیم پر کیا بات کریں گے لیکن سب سے پہلے تو جو ہم نے بات کرنی ہے وہ امارات اسرائیل تعلقات کی بحالی پر ترکی اور ایران کی رییکشن کی کرنی ہے اور ایسا اعلان کیا گیا ہے جس سے عربوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے ناظرینِ گرامی ترکی اور ایران نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیلی تعلقات بحالی کی مضمت کی ہے ایران نے اقدام کو سٹریٹیجک ہماکت اور ترکی نے غداری قرار دیا ہے ایرانی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پلسطین کے مظلوم عوام اور دنیا کی تمام آزاد قومیں غاسب اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات بحالی کو کبھی معاف نہیں کریں گی ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اقدام ابو زہبی اور تل عبیب کی طرف سے سٹریٹیجک ہماکت ہے ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امارات نے اپنے محدود مفادات کو پورا کرنے کے لیے فلسطینی قوس کے ساتھ غداری کی انہوں نے کہا کہ تاریخ اور خطے میں بسنے والے لوگوں کا ضمیر منافقانہ ہے اور اسے کسی صورت بھی برداست نہیں کیا جا سکتا نہ ہی فراموز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی معاف کیا جا سکتا ہے اب اگر ذکر کر لیا جائے اسرائیل کی بڑھتی ہوئی سازشوں اور ان کے صد باب کا تو یاد رکھیے اماراتی حکمران ہوں یا نرندر مودی دونوں کی پشت اسرائیل تھپ تھپا رہا ہے اور مشرق وستہ کے ماضی قریب کے منظرنامے کو دیکھ کر یہ تذیہ کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل ان دونوں کا بھاری نقصان کروائے گا جنرل قاسم سلمانی کی شہارت کے بعد اسرائیل میں مسلسل خوف کے بعد لچائے ہیں اسرائیلی عوام اب نیتن یاہو کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہی انہیں بچا پائے گا مگر نیتن یاہو خود خوف زدہ ہے اس کا خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب انہوں نے تل عبیب سے اپنا درحکومت بے ختم کر دیا ہے اب وہاں صرف علامتی طور پر تل عبیب کو اسرائیل کا درحکومت ظاہر کیا جاتا ہے در حقیقت اسرائیل کے تمام اہم دفاتر دوبئی یعنی متحدہ عرب امارات منتقل ہو چکے ہیں یہودیوں اور انہان خاندان میں آج کل قربتیں اروج پر ہیں اسرائیل کے تمام معاملات اب دوبئی سے مانیٹر اور ہینڈل ہو رہے ہیں جنرل قاسم سلمانی کی اشارت کے بعد حزباللہ نے اعلان کیا تھا کہ بہت جلد اسرائیل کو حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا تب سے اسرائیلیوں کی نیدیں اڑی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب دوبئی کو تل عبیب بنا لیا گیا ہے جب سے اسرائیلی مساد نے دوبئی کو اپنے قبضے میں لیا ہے تب سے متحدہ عرب امارات نے ہمسائے ممالک کے ساتھ اکڑنا بھی شروع کر دیا ہے یو اے ای کے حکمرانوں کو یہ زوم لاحق ہو گیا ہے کہ اب مساد اور اسرائیل ان کے دفاع کے لیے موجود ہیں اگر یو اے ای پر کہیں سے حملہ ہو گیا تو اسرائیل ہی دفاع کرے گا انہیان خاندان سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جدید ترین ٹکنالوجی ہے جس کے بعد وہ موسر دفاع کا نظام رکھتا ہے مگر انہیں شاید یہ یاد نہیں رہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ایک ہی دفاع ٹکنالوجی ہے اور یہ ٹکنالوجی ایران کے ہاتھوں ایراک میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے این الاسد میں امریکی روب تہران نے خاک میں ملا دیا اب پوری دنیا جان چکی ہے کہ امریکی ٹکنالوجی جسے وہ ہیرو سمجھتے تھے زیرو ہے لیکن نہ جانے کیوں یو اے ای اور انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر خطے میں ایک نیا جال بن رہے ہیں اسرائیلی خوپیہ ایجنسی موساد کے نئی دہلی اور دوبئی میں اچھے خاصے اثرات پائے جا رہے ہیں جس طرح امراتی حکمران موساد کی موجودگی سے خود کو شیر سمجھ کر ہمسائیوں سے علج رہے ہیں اسی طرح مودی بھی نئی دلی میں اسرائیلیوں کے دفاتر قائم ہونے سے خود کو شیر سمجھنے لگ گیا ہے مودی نے بھی پاکستان کی ایل او سی پر جڑپیں کرنا شروع کر دی ہیں امراتی حکمران ہوں یا نرینر مودی دونوں کے پشت اسرائیل تھپ تھپا رہا ہے اور مشرق وستہ کے ماضی قریب کے منظرنامے کو دیکھ کر یہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل ان دونوں کا بھاری نقصان کروائے گا دونوں اپنی اپنی پشت پر اسرائیل کا ہاتھ دیکھ کر آپے سے باہر تو ہو رہے ہیں مگر یہ یہودی صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں اسرائیل کبھی بھی یو اے ای یا انڈیا کے لیے قربانی نہیں دے گا بلکہ اپنا بچائے گا انڈیا نے کشمیر میں آبادی کا تناسو بگاڑنے کے لیے جو پالیسی اپنا رکھی ہے وہ میڈ ان اسرائیل ہے اسی طرح یو اے ای میں بھی انڈیا کی دیکھا دیکھی اپنے پر پھیرانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری جانب ایران اور اس کے اتحادی بھی خطے کی صورتحال سے غافل نہیں ہیں ایران نے خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کے صدباب کے لیے اپنا پلین تیار کیے بیٹھا ہے ایرانی حکومت ابو زہبی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے دوبئی میں ہونے والی ہر حرکت کو باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایران کے ترکی اور قطر کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں جن کا فائدہ بہرحال ایران کو ہوگا یہ تینوں ایران ترکی قطر چین کے بھی قریب ہیں جبکہ یو اے ای سعودی عرب اور انڈیا ایک پیس پر ہیں سعودی عرب کی جانب سے مسلسل یمن کے نہت عوام پر مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کی مسلم دنیا اور غیر جانبدار حلقوں نے ہمیشہ مضمت کی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ اسرائیل مشرق بستہ میں نیا جال بچھانے کیلئے کوشہ ہے مگر جال کو کترنے والے اسرائیل کی جارہانہ پالیسیوں سے بہتر طور پر آگاہ ہیں ایران نے کشمیر کے ایشو پر دو ٹھوک موقف اختیار کیا تھا پاکستان اور ایران کے تعلقات میں سرد مہوری کے باوجود ایران نے پاکستانی موقف کی حمایت کی تھی جو مستقبل کے لیے واضح اشارہ تھا کہ ہاریا سرد مہری پاک ایران تعلقات میں گرم جوشی بھی لاسکتی ہے اسی طرح ایران نے فلسطین کی سنی حماس کی حمایت کر کے خطے میں شیعہ سنی کو لڑانے کی اسرائیلی سازش بھی ناکام بنا دی مگر دوبئی میں بیٹھا اسرائیل اب پاکستان میں ایک نیا کھیل کھیلے میں مصروف ہے اب پاکستان میں شیعہ کو شیعہ سے اور سنی کو سنی سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے اس میں چند ٹیلیویین چینلز کو اہداف دیے گئے ہیں جو فرقہ وادیت کو ہوا دیں گے اس حوالے سے رمضان اور مبارک میں کچھ چینلز سے ایسے متنازے پروگرامز نشر بھی ہوئے شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات آج کی بات نہیں ہے یہ باہمی طور پر ختم بھی نہیں ہو سکے لیکن ان کا تذکرہ نہ کر کے اور مسترکات پر متحد ہو کر باہمی اخوت کو فروغ دیا جا سکتا ہے خطے میں اسرائیل کی سازشوں کا بہترین توڑ باہمی وحدت ہے شیعہ اور سنی کو ادراک کرنا ہوگا کہ دونوں مسالک جزد اسلام کے دو بازوں ہیں ایک دوسرے کو کٹنے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا ہوگا اور اسی اتحاد صحیح اسرائیل کی سازشیں ناکام ہوگی پاکستان سمیت خطے میں شیعہ اور سنی متحد ہو گئے تو دلی اور دبائی کے ناپاک عزائم خود بخود ملیہ میٹ ہو جائیں گے اب ہم ذکر کر لیتے ہیں او آئی سی کا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وجود میں آئے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس کی تخلیق کا بنیادی مقصد مسلم مالک کے مفادات کا تحفظ اسلامی ملکوں میں اتحاد اور یقانگت پیدا کرنا تھا اسلامی دنیا کو کئی طرح کے چلنجز کا سامنے رہا ہے اسلامی ملکوں کے دو بڑے مسئلے کشمیر اور پلسطین ہیں یہ مسئلے ستر سال سے زیادہ پرانے ہیں اور ان کا کوئی حل سامنے نہیں آیا حالانکہ دونوں مسئلوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور کشمیر اور پلسطین کے عوام سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو ان کا حق کے خود اختیاری دیا جائے گا کشمیر اور پلسطین کے مسئلوں کے حل کے لیے او آئی سی نے اپنی سطح پر سفارتی کوششیں کی لیکن کوئی کوشش نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی اب تک او آئی سی کے انگنت اجلاس ہو چکے ہیں ان اجلاسوں کے اجنڈے میں کشمیر اور پلسطین ہمیشہ سرے پیرست رہے ہیں لیکن ان سلکتے مسائل کا کوئی حل نہیں نکل سکا یہ تنظیم ان دونوں مسئلوں پر قراردادیں منظور کرنے کے ارابعہ اور کچھ نہیں کر پائی فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے آئی سی کے ستاون ممالک کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے جو فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق کے خود اختیاری دے سکیں اسی طرح وہ بھارت پر بھی دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق کے خود اختیاری دے آئی سی کے برقس فلسطین کی آزاد ریاست قائم کرنے پر اتفاق ہوا دوسرے سمجھوتے بھی ہوئے جن میں اسرائیل میں فلسطین کے لیے آزاد ریاست کے قیام سے اتفاق کیا لیکن بھارت کی طرح اسرائیل بھی اپنے وعدوں سے مکر گیا بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ خود اسلامی دنیا داخلی دھڑے بندیوں اور اختلافات کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کا اتحاد پارا پارا ہو گیا شام عراق یمن اور لبنان کے مسئلوں نے اسلامی ملکوں اور روائیسی کو غیر مؤثر کر دیا روائیسی کی اب عالمی سطح پر آواز بہت کمزور اور نحیف و نظار ہے اسلامی ملکوں کے داخلی خلفشار نے اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کی حوصلہ افضائی کی اور وہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے اسرائیل بھی فلسطینی ریاست کے قیام سے منحرف ہو گیا داخل انتشار اور خلفشار نے اسرائیل کو مزید حوصلہ دیا ہے اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ اردن کے مغربی کنارے کو بھی اسرائیل کا حصہ بنائے گا امریکہ نے یروسلم میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے اسلامی دنیا کو اب صرف کشمیر اور فلسطین کے مسائل کا سامنا نہیں ہے اب اسے شام یمن لبنان عراق اور دوسرے بہرانوں کا سامنا ہے اس کا داخل اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے بعد اب ہندوستان نے کشمیری کو بھی جبردستی بن الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی یونین کا حصہ بنا لیا ہے اسلامی دنیا کو اس وقت اپنے گر میں لگی ہوئی آگ کو بجانے سے پرست نہیں اس کی ساری توجہ اس مسئلے پر مرکوز ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہوئے وائیسی نے کئی مرتبہ بھارتی دباؤ کے تحت انتہائی کمزور قرارداد کشمیریوں کے حق میں منظور کی کئی دفعہ ایسا بھی ہوا اس بھارتی دباؤ کے تحت کشمیر کو وائیسی کے ایجنڈے سے ہی نکال دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ترکی نے ایک اہم قدم اٹھایا ایک اہم معاملے پر غور کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ باور کرایا پوری عالمی اقوام کو کہ ہم اسرائیل کے مسئلے کو یعنی فلسطین کے مسئلے کو ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے عام لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے مسلمانوں کے جذبات سے منسلک کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے اسی طرح پاکستان بھی کشمیر پر اپنا واضح موقع دے